بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کشش پیدا کرتی ہیں آپ خود سوچیں اگر آنکھیں بڑی بڑی روشن اور چمکدار ہوں مگر ان پر پلکیں نہ ہو تو کیا وہ خوبصورت دکھیں گی اسی طرح بعض لوگوں کی پلکیں کسی بیماری کے باعث گر جاتی ہیں یا قدرتی طور پر ان کے بال کم ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ چہرے کی خوبصورتی کو گہن لگاتی ہیں مگر اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں آئی لیشز کو گھنا لمبا اور خوبصورت بنانے کے انتہائی آسان طریقے اور ایفیکٹیو طریقے بتاؤں گی ان کے استعمال سے چند دنوں میں آپ بہ آسانی پلکوں کو لمبا اور گھنا کر سکتی ہیں ہمارے پہلا جو نسخہ ہے اس میں ہمیں جو چیز استعمال کرنی ہے وہ ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل بیجیٹیبل آئل ہے جو کی کیسٹر نامی پودے سے حاصل ہوتا ہے ریس سینولک ایسیڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو کی فیٹی ایسیڈ کی ایک ٹائپ ہے یہ آئی لیشز کے بالوں کی گروت کو بڑھا کر انہیں لمبا اور گھنا کرتا ہے اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے آئی لیشز گر گئی ہو تو اس کے تین ماہ مسلسل استعمال سے نہ صرف پلکیں دوبارہ اگاتی ہیں پلکیں وہ لمبی اور گھنی بھی ہو جاتی ہیں ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے ہنی شہد کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ بیش بھاگ فوائد رکھتا ہے شہد کو اگر پلکوں پر یوٹ کیا جائے تو ان کی مویسچر کو سیل کرتا ہے ان کی کنڈیشننگ کرتا ہے اور ان میں شائن لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ گرنے اور ٹوٹنے سے محفوظ رہتی ہیں تو آئیے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک باؤل میں لے لیجئے آدھا ٹیبل سپون کیسٹر آئل اور اس میں آپ پھر ہم ہنی یا شہد مکس کرتے ہیں آدھا ٹیبل سپون کیسٹر آئل میں آپ لے لیجئے آدھا ٹیبل سپون ہنی یا شہد ان دونوں کو آپ بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس طرح سے آپ ان کو اچھی طرح مکس کیجئے آپس میں میں آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں ابھی ایک آپ لے لیجئے مسکاری کا جو اپلیکیٹر ہوتا ہے اسے اچھی طرح دھو کر خوش کر لیجئے اس کو آپ اپنی پلکوں پہ اپلائی کرنے کے لیے یوز کیجئے اسے آپ ڈپ کیجئے جو آپ نے مکسچر بنائے ہنی اور کیسٹر آئل کا اس میں اچھی طرح سے اس کو ڈپ کر لیجئے اسے مسکاری کی طرح اپنے پلکوں پہ لگائیں رات پھر لگا رہنے دے اور صبح ٹھنڈے پانی سے اس کو دھو لیجئے آئی لیشز کو لمبا اور گھنہ کرنے کے لیے دوسرا نسخہ اس نسخے میں ہم جو پہلا آئی 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 استعمال کریں گے وہ ہے آلیو آئی یا زیتون کا تیل آلیو آئی ہماری آئی لیشز کو موشترائز کرتا ہے اس کا استعمال پلکوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے آلیو آئی ایک مونو سیچوریٹڈ آئی ہے جس کی وجہ سے پلکوں کی جڑوں میں یہ جلد جذب ہو کر ان کی افزائش کرتا ہے پلکوں کو لمبا گھنہ اور چمکدار بناتا ہے دوسرا جو ہمارا انگریڈنٹ اس میں استعمال ہوگا وہ ہے سرسوں کا تیل یا مسترڈ آئیل سرسوں کا تیل بلڈ سرکولیشن کو انگریز کرتا ہے اس میں پروٹین اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں یہ دونوں پلکوں کی افزائش کرتے ہیں انہیں صحت مند بناتے ہیں انہیں گھنہ اور چمکدار بناتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ان کے مکسچر سے آپ کو بتاتی ہوں آپ اپنی پلکوں کو کس طرح گھنہ لمبا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لے لیجئے آدھا ٹیبل سپون سرسوں کا تیل یا مسترڈ آئیل اسے ایک باول میں آپ ڈال لیجئے اس میں آپ آلیب آئیل استعمال کریں گے تو آپ لے لیجئے آدھا ٹیبل سپون آلیب آئیل یا زیتون کا تیل ان دونوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس طرح آپ مکس کر لیں ان کو اچھی طرح پھر ایک کپڑن کے کپڑے کو یا روئی لے کر اس کو ڈپ کیجئے آپ ان میں اور اپنی پلکوں پہ اس طرح آپ اپلائے کر دیجئے ان کو رات بھر آپ اپنی پلکوں پہ لگا رہنے دیں صبح آپ اپنی پلکوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں ہمارے اگلے نسکے میں استعمال ہوگا روغنے بادام یا آلمنڈ آئیل بادام کے تیل میں ہر طرح کی ہیلڈی انگریڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ پلکوں کی افضائش کے لیے ضروری ہوتے ہیں جیسے کی اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ وائٹامین ای اور فوسور لیبیڈز اور مگنشم وغیرہ بادام کے تیل کا استعمال آپ کی پلکوں کی نشو نما کرتا ہے آپ آدھا ٹیبل سپون بادام کا تیل لے لیجئے ایک پاول میں اور اس میں چند کترے محص دو یا تین کترے آپ ہنی یا شہد مک کے ملا لیجئے اور ان دونوں کو مسکارے کا اپلیکیٹر لے کے ان میں ڈپ کیجئے اور اس مکسچر کو اپنی پلکوں پر مسکارے کی طرح اپلائے کر کے چھوڑ دیجئے رات بھر لگا رہنے جیجئے صبح ان کو اپنی پلکوں کو دھو لیجئے اگلے رسکے میں پھر آپ آلیو آئل لیں گے اس کے لیے آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون آلیو آئل ہاف ٹیبل سپون ہنی ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے کہ یہ ان کا ایک یک جان سا امیزہ بن جائے انہیں بھی آپ اسی طرح سے اپنی آئی لیشز پہ مسکارے کے اپلیکیٹر کی مدد سے اپلائے کر لیجئے رات بھر لگا رہے اور صبح آپ اس کو دھول لیں اگلے انتہائی شاندار نسخے میں آپ لے لیجئے ون ٹی سپون انڈے کی سفیدی انڈا پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور بالوں کی گروت سے بہت اچھی ہوتی اسی طرح ہمارے پلکوں کی گروت اور اس کی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو ہم لیں گے انڈے کی سفیدی اور اس میں ہم لے لیں گے ون ٹی سپون روغنے بادام ان دونوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح سے اپلائے کرنا ہے آپ ایک کوٹن یا روئی کی مدد سے اسے اپنی پلکوں پر لگائیں رات بھر لگا رہے اور صبح آپ اس کو اچھی طرح ٹھڑنے پانی سے دھول لیجئے پلکوں کو لمبا اور کھنا کرنے کا اگلا انتہائی شاندار نسخہ ہے گائے کا کچھا دودھ گائے کی کچھے دودھ میں کوٹن یعنی روئی یا پھر کوٹن کا کپڑا بھگو لیجئے اور اسے چار مرتبہ اس میں بھگو کر اپنے آنکھوں کے دونوں طرح پلکوں پر اپلائے کیجئے یہ عمل تین سے چار مرتبہ دھورائیے رات بھر اسے اپنی آنکھوں پر اور پلکوں پر لگا رہنے دیجئے صبح اسے نیم گرم پانی سے دھول لیجئے آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہ کے اندر ہی آپ کی پلکوں میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے اور دو ماہ میں آپ کی پلکیں لمبی گھنی اور چمکدار ہو جائیں گی تو ویورز آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم ضرور اس کا جواب دیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بتائیں کہ ان اس کا جات افیکٹیو ہے تو کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹ کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے